بسم اللہ الرحمن الرحیم یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک خاص پروگرام کیا جاتا ہے جس کے دو نام رکھے گئے ہیں آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا ایک ہے کچھ مسائل اور ایک دوسرا نام اسلامی بیان رکھا گیا ہے اس نام سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس کا پارٹ نمبر چودہ ہے لہٰذا اسلامی بیان پارٹ نمبر چودہ یا پھر کچھ مسائل پارٹ نمبر چودہ کے نام سے آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات جو رہتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں مزید کچھ اور اسلامی باتیں جو ہے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس مرتبہ بہت سارے سوالات ہیں ان میں سے چند ضروری ضروری سوالات جو ہیں وہ اگز کیے جا رہے ہیں اور پھر آئندہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم پھر اور جو باقی رہ گئے ہوں گے سوالات ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہیں تو آپ کمیٹس میں سوال کر سکتے ہیں مختصر سوال کریں نام کے ساتھ سوال کریں ایڈریس وغیرہ بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ای میل کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور ذریعہ آپ میسیج وغیرہ یا خط لکھ کر یا لکھ کر بھی آپ ڈائریٹ بھیج سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں اس کے سوال کرتے ہیں انیس ملیک ان کا سوال ہے کہ مفتصاب عورت کو آرٹی فیسیل جو سامان ہوتے ہیں زیورات ہوتے ہیں یعنی سونے چاندی کے علاوہ جو زیورات ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں جیسے چوڑی ہے انگوٹھی ہے ناک میں ہے کان میں بالیاں ہیں اور جو دیگر ہار وغیرہ ہیں یہ سب جو عورتیں پہنتی ہیں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا وہ بنایا گیا ہے کیا مسئلہ ہے جائز ہے یا نہیں دیکھئے جواب یہ ہے پورا کلیر کر دوں گا مسئلہ آپ کا اگر انگوٹھی ہے مسئلہ الگ ہے انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے صرف سونے اور چاندی کے انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے عورتوں کے لیے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عورتوں کی بات کر رہا ہوں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا مستقل انگوٹھی ہو جیسے لوہا ہے تانبہ ہے یا فرر المونیم ہے یا کوئی اور شیصہ ہے یا کوئی اور جیسے دگر دھات ہیں ان کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے سونے چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی ہے تو انگوٹھی پہننا سونے چاندی کے علاوہ مکروح ہے منا ہے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے صرف سونے چاندی کی پہن سکتی ہیں انگوٹھی کے علاوہ اور جتنے زیورات ہیں چاہے کان کے زیور ہوں ناک کے زیور ہوں ہاتھ میں چوڑیاں وغیرہ یا پھر گلے پہار وغیرہ یا پیر میں جو پہنتیاں عورت ہیں جو اور دگر زیورات ہیں سب کسی بھی طریقے کے ہوں چاہے وہ سونے چاندی کے ہوں چاہے وہ دگر دھات کے ہوں یعنی لوہا پیتل تامبہ کسی کے بھی ہوں سب جائز ہیں مسئلے میں ذرا فرق ہے اس فرق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا اس کے بعد سوال کرتے ہیں محمد رزوان جنابت کی حالت میں بھولے سے قرآن پڑھ لے تو کیا کریں گے کیا مسئلہ ہوگا دیکھیں اگر بھول سے قرآن پڑھیں ہیں یاد نہیں تھا غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی قبات کوئی قرآت کوئی گناہ نہیں ملے گا جان بوجھ کر اگر پڑھیں گے تو پھر توبہ کرنا پڑھے گا ایک الگ مسئلہ بہت لمبی تفضید گفتگو ہے اس میں جان بوجھ کر تو نہیں ہے بس غلطی سے یاد نہیں تھا جنابت کی حالت میں قرآن کے آیت نکل گئی زبان سے ٹھیک ہے بھول ہو گئی آپ سے کوئی بات نہیں اس کے باوجود اگر آپ احتیاطاں توبہ کر لیں گے استغفار کر لیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں گے کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے بس کافی ہے اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیخ راجہ ان کا سوال ہے کہ کیا ناپاکی میں ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی درود پاک پڑھنا کیسا ہے پڑھنے سے کوئی حرج ہے یا کوئی گناہ ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سلام پڑھنا چاہیں ناپاکی کی حالت میں جائز ہے جواب دے رہا ہوں بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں ہوں آپ وضو کی حالت میں ہوں تو بہتر ہے آپ کے لئے اس حالت میں پڑھنا پھر بھی اگر کوئی ناپاک ہے جنابت کی حالت میں ہے یا ایسی ناپاکی جس سے جیسے عورت حیز یا نفاس کی حالت میں ہے یا کوئی اور ناپاکی کی حالت میں ہے جس سے گسل ضروری ہو جاتا ہے آپ کے لئے اسی حالت میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ارمان عرفانی ان کا سوال ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ کبھی کبھی بہت گصہ ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے دیکھئے اس کے لئے آپ ایسا کرئے گا سورہ ناس اور سورہ فلق یعنی قلعاود بربی الفلق مکمل صورت اور قلعاود بربی ناس اس مکمل صورت دونوں صورتوں کو صبح گیارہ مرتبہ پڑھئے اور شام میں گیارہ مرتبہ پڑھئے اور اپنی بیوی سے کہیں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں انساءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ پروین سیخ کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میری ویڈیو تھی اقیقے کے بارے میں میں نے اس میں پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ اقیقہ کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے اس پہ ان کو اعتراض ہو رہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا اس میں دوسری جگہ بھی اقیقہ کر سکتے ہیں یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پھر ہم بچے کا جو بال مونڈیں گے جو اس کے بال کو نکالیں گے پھر کیسے نکالیں گے کب نکالیں گے بچہ تو وہاں ہے نہیں بھئی نکالنے کے لیے بچے کا تھوڑی نواز ہونا ضروری ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں جواب جو ہے آپ اچھی طرح سے سمجھئے گا آپ یہاں پر اقیقہ کر دیتے ہیں بچہ کہیں اور ہے دادا گھر میں اقیقہ کر رہے ہیں نانی گھر میں جو ہے نانا گھر میں بچہ ہے وہاں پر ان سے کہیے کہ آپ بچے کا سر مونڈ دیجئے بال نکال دیجئے ہو سکتا ہے کیا بات ہے کوئی حرج نہیں تو اس کال کی کیا بات ہے میں سمجھا نہیں یعنی یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ بچہ جہاں ہے آپ وہیں پر اس کا بال مونڈ دیجئے اور جہاں اقیقہ ہو رہا ہے وہاں اقیقہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ اقیقہ جب جانور زبا کریں گے اس کے بعد بال مونڈ دیں گے آپ جانور زبا کرنے سے پہلے بھی اسی دن بال مونڈ سکتے ہیں زبا کرنے کے بعد بھی مونڈ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جانور وہاں چھوری چلائیں گے تو یہاں اس کے بال پر اس کو چلائیں گے بلیڈ چلائیں گے بال کٹیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آگے پیچھے ہونے میں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں اس کو سمجھئے کہ بہت باریکی ہے یہ اور خالد احمد ان کا سوال ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد پانی پی لیتے ہیں یا چائے وغیرہ ٹی وغیرہ پی لیتے ہیں تو کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جواب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر موہ میں چائے کی جو ہے اس کا ذائقہ موجود ہے تو آپ اچھی طرح سے کلیولی کر لیجئے کوئی اور کھانا وغیرہ لوگ سمجھتے ہیں وضو کرنے کے بعد اگر ہم کھانا کھا لیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہے بھائی وضو کے بعد کھانا کھا لینے سے پانی پی لینے سے چائے وغیرہ پی لینے سے چاکلیٹ وکلیٹ کھا لینے سے بسکٹ بسکٹ کھا لینے سے یا کوئی کھانا چاول آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں روٹی ووٹی کھا رہے ہیں کوئی حرج نہیں اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا وضو بالکل درست ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے اور عرباز صاحب ان کا سوال ہے دو سوال کرتے ہیں یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا بنا وضو کے حدیث پڑھ سکتے ہیں جیسے بخاری شریف وغیرہ ہے یہ جو حدیث ہیں اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے منتخبہ حدیث ہے اس میں کچھ قرآن کے آیتیں بھی آ جاتی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے وہ سمجھنے کی بات ہے اس کو سمجھئے گا دیکھیں جہاں تک ناپاکی کی حالت ہے ایسی ناپاکی جس سے آدمی پہ گسل کرنا ضروری ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو یہاں نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر صرف بنا وضو کے ہونا وضو نہیں ہے یعنی آدمی حدث سے ازغر پہ ہے اکبر پہ نہیں ہے ایسی ناپاکی نہیں ہے جسے نہانا پڑے اس کو بس ایسا ہے کہ پاک تو ہے لیکن وضو ابھی نہیں ہے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اگر یہ سیچویسن ہے وضو نہیں ہے آدمی پاک ہے ایسی صورت میں اگر آپ حدیث پڑھنا چاہیں گے بخاری شریف وغیرہ اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں منتخب آدیث ہے بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہاں بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھیں بہتر ہے لیکن اگر بنا وضو کر پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں پھر جو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں کیا مسئلہ ہوگا دیکھئے قرآن کی آیتوں کا پڑھنے کے لیے مسئلہ باریک ہے سمجھئے پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے بنا وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے اب بخاری شریف میں یا منتخب آدیث میں یا دوسری حدیث کی کتابوں میں جہاں حدیث ہے اس کو چھو سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جہاں قرآن کی آیت لکھے ہوئی ہے اس جگہ کو آپ چھو نہیں سکتے پڑھ کے تو چلے جائیں گے دوسری جگہ کو چھو کر آپ صفحہ پلٹ دیجئے گا لیکن اس آیت کو اس جگہ کو آپ چھو نہیں سکتے چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ باریک مسئلہ ہے اس کو اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا اور انیس ملک ان کا سوال ہے کہ شادی کی جو پہلی رات میں بیوی کو بطور مو دکھائی کے مو دیکھنے کے لیے کچھ زیوارات دے دیتے ہیں کچھ رقم وقم پیسے ویسے دے دیتے ہیں تو کیا ہم اس کو جو ہے مہر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں اس سامان کو اس زیوارات کو یا اس پیسے کو ہم مہر میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب یہ ہے کہ اگر دیتے وقت آپ اس ارادے سے دے رہے ہیں کہ میں بطور مہر کے دے رہا ہوں مو دکھائی کے موقع پر تو دے رہا ہوں لیکن ارادہ آپ کا ہے کہ میں بطور مہر کے دے رہا ہوں آپ خود ارادہ کر رہے ہیں چاہے بیوی کو نہیں بتائیں بیوی کو بتا دیں گے تو اچھی بات ہے نہیں بتائیں گے تو نہیں بتائیے لیکن آپ کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں بلکل وہ مہر میں آپ کا شامل ہو جائے گا اگر آپ دیتے وقت صرف مو دکھائی کے لیے خوشی سے دے رہے ہیں کوئی مہر کا ارادہ نہیں ہے دینے کے بعد آپ دے دیتے ہیں پھر سو دن دو سو دن چار سو دن دو سال چار سال آٹھ سال کے بعد آپ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ جو میں دیا تھا مہر میں اس کو حساب کر لوں گا اب نہیں کر سکتے بعد میں آپ کرنے سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اگر پہلے سے نیت تھی تو اعتبار ہوگا ورنہ نہیں اعتبار ٹھیک ہے سمجھ پائیں ہوں گے مسئلہ کیا ہے اور سمیر احمد ان کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی جو دم ہے وہ کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی ہو گیا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں جواب یہ ہے قربانی کے جانور کی جو دم ہے اس کو تین حصہ کر دیجئے تین ٹکڑا کریے اندازہ کر کے کہاں اتنا 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 تین حصہ برابر حصہ تین حصہ کریے اگر ایک حصہ کے بقدر وہ کٹا ہوا ہے یعنی اتنا کٹا ہے کہ تہائی جسے کہتے ہیں تین حصہ میں سے ایک حصہ کٹ گیا ہے اب اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر وہ دم صرف جو ہے بس تھوڑا سے ذرا سے نیچے سے کٹا ہے یا پھر کوئی اور ذرا سے کٹا ہے کہ تین حصہ سے کم کٹا ہے تو قربانی درست ہے اور صفیان صاحب ان کا سوال ہے کہ مردوں کو مہندی لگانا کیسا ہے یعنی مرد حضرات مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں مہندی لگانا بالکل ناجائز ہے جائز نہیں ہے نہیں لگا سکتے کوئی اور وجہ ہے کوئی عذر ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاتھ میں یہ بیماری ہے تو مہندی لگاؤ کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر مہندی لگاتے ہیں تو جائز ہے ورنہ بلا عذر خسی کے طور پر عید کے موقع پر شادی کے موقع پر مرد وغیرہ لگاتے ہیں مہندی کی بات کر رہا ہوں جائز نہیں ہے چاہے آپ بقرید کے موقع پر عیدالعظہ عیدالفطر کے موقع پر چاہے شادی کے موقع پر یا کوئی خسی کے موقع پر آپ لگا رہے ہیں مردوں کے مردوں کے لیے جائز نہیں عورتوں کا مسئلہ الگ ہے بلکل یہ تو ہاتھ اور پیر کی بات ہے جہاں تک داڑی داڑی کے بال ہیں سر کے بال ہیں ان میں لگانے کی بات ہے اگر وہ کالی مہندی نہیں ہے اور دوسرے قسم کی ہے لال ہے یا کوئی اور دوسرے کلر کی ہے تو کوئی حرج نہیں بلکل لگا سکتے ہیں بلا کراہت جائز ہے اور اگر کالی مہندی ہے تو پھر منع ہے وہ بھی اس میں تفصیل ہے ایک لمبی گفتگو ہے وہی ہے بال کو کالا کرنا وہ ایک جو مسئلہ ہے یہاں وہی مسئلہ آ جائے گا پھر اور عبدالاحد ان کا سوال ہے کہ گانا سننا فلمیں دیکھنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے یا نہیں ہے بلکل حرام اور گناہ کبیرہ ہی ہے چاہے آپ گانا سنیں چاہے آپ فلم دیکھیں دونوں حرام اور گناہ کبیرہ میں اس کا شامل ہونا لازمی ہے یقینا شامل ہے کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں اس میں اور خالد احمد ان کا سوال ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دوست نے جو ہے انہیں بارڈے پہ جو ہے گفت دیا تھا تو سوال یہ ہے کہ بارڈے پہ گفت دینا لینا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں جب اس کی جو ہے پھر باری آتی ہے تو پھر کیا ہم بھی اس کو کچھ بطور گفت کے کوئی سامانوان دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے کیا مسئلہ ہے دیکھئے ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کو بارڈے پہ گفت دے رہا ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا منع کر دیجئے صاف طور پر کہ بھائی اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب چیزیں مطلب بیکار ہیں بے فضول ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا منع کر دیئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے لہٰذا ہم گفت گفت نہیں لیں گے نہ دیں گے صاف صاف کیونکہ ہم کو اصل میں اسلام کو فالو کرنا ہے ہم کو یہ دیکھنا نہیں کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے اگر یہ مسلمان ہیں تو سمجھے گا اگر غیر مسلم بھی ایسی جو ہے گفت گفت آپ کو دے رہے ہیں تو آپ انہیں صاف کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں ہمارے دھرم میں ایسا نہیں ہے آپ اس کو سمجھا دیجئے گا تو ایک اور چیز جو بانٹے وغیرہ مناتے ہیں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے آدمی مرنے کے قریب جا رہا ہے اس کی عمر کم ہو رہی ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ چار سال تھا پانچ سال کا ہو گیا لیکن مرنے کے تو قریب جا رہا ہے اس کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے لیکن یہ مرنے کے قریب جا رہا ہے اور یہ موج مستی میں لگا ہوا ہے جس دن بارڈے منانے کے ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ بارڈے منانا چاہیں جس دن آپ کی پیدائش ہے اور جو ہے بارڈے آپ کا جس دن ہے اس دن آپ بیٹھ کر حساب کریں پورے سال میں آپ نے کتنا گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگیں چن چن کر اور کتنے جو ہے آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ سب حساب کر کے بیکار چیز ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیوں بارڈے مناتے ہیں بھائی کیا خوسی کہتے ہیں خوسی کیا خوسی بھائی مرنے کے قریب جا رہا ہے تو اب میں موت کے قریب ایک سال تیری عمر میں سے گھڑ گیا اب کیا خوسی ہے تجھے تھاجب ہے عجیب انسان تو اسی لیے بارڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کوئی گفت دے تو منع کر دیجئے اور اگر زبردستی دے تو پھر لے لیجئے لیکن مت دیجئے دینا بلکل جو ہے گنجائز نہیں ہے بلکل اجازت نہیں ہے دینے کی اور محمد سہیل ان کا سوال ہے کہ کوئی ناپاک کپڑا تھا ہم اس کو پاک کیے بغیر ایسے ہی ہم لے کر جو ہے اس کو رسی پہ ڈال دیتے ہیں سکھا دیتے ہیں تو کیا اس سے وہ جو رسی ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی مسئلہ کیا ہے دیکھئے سوال جو آپ کر رہے ہیں اس میں زیادہ سمجھیے اگر وہ ناپاک کپڑا صرف لے کر آپ ڈالے ہیں اس میں جو کپڑے پہ جو ناپاکی تھی وہ ناپاکی رسی پہ لگی نہیں ہے تو اس سے آپ کی رسی بلکل پاک ہے ناپاک نہیں ہوئی اگر ناپاکی رسی پہ لگی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس رسی کو بھی پاک کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا کیونکہ اس کے لگنے سے وہ رسی ناپاک ہو گئی اور وہ رسی پوری رسی نہیں جتنی جگہ پہ ناپاکی لگے اتنی جگہ پہ اس کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا وہ جگہ ناپاک ہو گئی ایک چیز اور سوال اس میں اڑتا ہے ہم ناپاک کپڑے کو دھو دیے ہیں دھونے کے بعد اس کو پاک کر لیے دیکھنے ابھی کپڑا سوکھا نہیں ہے کپڑا گیلا ہے بھیگا ہے ہم اس کپڑے کو لے کر اگر رسی پہ ڈالتے ہیں تو کیا وہ جو ہے ہمارا رسی جو ہے ناپاک ہو جائے گی کیا مسئلہ ہے دیکھئے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھ لیجئے اگر آپ ناپاک کپڑے کو تین مرتبہ اچھی طرح سے دھو دیتے ہیں ساف کر دیتے ہیں تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا پاک ہونے کے لیے کپڑے کا سوکھنا ضروری نہیں ہے لہٰذا مسئلہ کھل گیا سامنے ساف ہو گیا آپ کے کہ اگر کپڑے کو آپ دھو دیتے ہیں ساف کر دیتے ہیں بھیگا کپڑا لے کر آپ ڈال دیتے ہیں رسی پہ تو تو کپڑا پاک ہے جب پاک ہے تو رسی کہاں سے ناپاک ہوگی سمجھئے باری کی ہے اس میں اور عبدالعہد ان کا سوال ہے کہ اپنی زمین بینک کو قرائے پہ دینا کیسا ہے دیکھئے مناسب تو یہ ہے بہتر یہ ہے کہ نہیں دیا جائے پھر بھی اگر آپ بینک کو دیتے ہیں اس میں دو شکل ہے ایک یہ ہے کہ آپ کمرہ ہی ایسا بناتے ہیں جو خاص بینک کے لیے استعمال ہو سکے گا تو پھر یہ ناجائز ہے نہیں دے سکتے آپ اس طرح کر کے لیکن اگر آپ عام کمروں کی طرح عام روم رومز جیسے رہتے ہیں ویسے ہی آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ کو اگر بینک والے کہتے ہیں ہمیں قرائے پہ دے دو اب اس کو دے دیتے ہیں اب یہ جائز ہے یہ شکل بلکل جائز ہے ایسے ہی ایٹی ایم ہے ایٹی ایم کے لیے اگر آپ کو کوئی قرائے کے لیے گھر مانگتا ہے یہ روم ہمیں دے دو ہم ایٹی ایم لگائیں گے بلکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے لیکن فرق وہی ہے جو میں نے ابھی دو فرق بتایا ہے اور افضان سیخ ان کا سوال ہے کہ مکمل ہانے کے بعد مکمل گسل کرنے کے بعد اگر ہم کلی کر لیتے ہیں اور ناک میں پانی ڈال دیتے ہیں تو ہمارا جو فرض گسل تھا وہ ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے یہ جو تین فرائز ہیں ایک ہے پورے جسم پہ اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک بال بھی برابر کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے ایک ہے کلی کرنا اور ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا یہ تین فرائز ہیں ان کے بغیر آپ کا گسل نہیں ہوگا اگر آپ کلی اور کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا آخیر میں کرتے ہیں تب بھی درست ہے آپ کا گسل ہو جائے گا چاہے آپ اس کو پہلے کر دیتے ہیں اور پورے بدم میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا فرض گسل جو ہے تب بھی یہ تین چیز آگے پیچھے کر کے جس طرح بھی آپ ان تینوں کو ادا کر لیں گے تو آپ کا گسل بلکل درست ہو گیا کوئی قباہت نہیں کوئی حرج نہیں یہ اور بات ہے کہ سنت کے مطابق گسل کرنے کا طریقہ ایک الگ ہے اور جاوید احمد ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب جمعہ میں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور ایک رکعت کیسے ادا کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد دیکھئے امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پائی ہے آپ کو ایک رکعت ملی ہے ایسی صورت میں آپ جمعہ میں ایک ہی رکعت اور بعد میں پڑھیں گے وہ کیسے پڑھیں گے جو عام طور پر نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ ایسے ہی پڑھیں گے وہ اس طرح سے کیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے اس کے بعد کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے کے بعد آپ سنہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد آمین کہی آہستہ سے یہ جو قرات کریں گے یہ آہستہ آہستہ قرات کریں گے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں ملا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں وہ سورہ ملانے کے بعد آپ پھر رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اور محمد عبرار ان کا سوال ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کون کون سی صورت پڑھی جاتی ہیں تو دیکھئے جواب یہ ہے کہ تہجد کی جو نیت ہے دل میں آپ سوچتے ہیں کہ نیت کہتے ہیں کسے سمجھ لیجئے ذرا نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں ارادہ کر لینا دل میں سوچ لینا آپ رات کو اڑتے ہیں جاگتے ہیں نماز کے لیے تہجد کی نماز کے لیے آپ کیوں اٹھے ہیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں یہی تو ہے نیت اسے ہی تو نیت کہتے ہیں اگر آپ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے ایسا نہیں ہے ہاں زبان سے ادا کرنا چاہیں گے تو بہتر ہے آپ ادا کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے لئے دو رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے تو دو دو رکعت میں جو نیت کریں گے میں اللہ کے واسطے دو رکعت تحجد کی نماز ادا کر رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور مرد ہے تو پڑھ رہا ہوں اور میرا رخ کا بے شریف کی طرف اللہ اکبر اب سنت وغیرہ نفل وغیرہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں آپ سیدھا اس طرح پڑھ لیجئے یا آپ صرف اٹھئے اور دل میں سوچ لیجئے میں تحجد کی نماز سب سے آسان نیت کا طریقہ تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں بس اللہ اکبر کہہ کر دیجئے اب آپ کی تحجد کی نماز ہو گئی کتنا آسان طریقہ اور اسی طرح صورت کوئی مخصوص صورہ نہیں ہے کوئی خاص صورہ نہیں کوئی سی بھی صورہ جو بھی آپ کو یاد ہے آپ تحجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ چار مرتبہ کل پڑھو یا پھر بارہ مرتبہ کل پڑھو پھر گیارہ پھر دس پھر نو اس طرح نیچے نیچے آتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے یہ کوئی ضروری کوئی سننے کوئی واجب فرض کا درجہ نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے لیکن الگ سے کوئی خاص صورہ ہے اسی صورہ کو پڑھ رہیں گے تو تحجد کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے میں نے اس میں چند ضروری سوالات کے جوابات دی ہیں اور یہ بہت اہم موضوعات پر مشتمل ہے لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس چینل سے یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل سے بھی لوگوں کو جوڑیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے دین کی جو فہم ہے وہ صحیح طریقے سے انہیں حاصل ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں